جب سماج میں کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص سماج کی لوگ کر رہے ہیں یا خاص مذہب والے کر رہے ہیں بھئی کبھی کبھی اس میں دخل انسان کی اپنی پرورش کا ہوتا ہے اس کے ماحول کا ہوتا ہے والدین کی تربیت کا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ خاص مذہب والے برے ہیں بلکہ ہر مذہب میں برے لوگ موجود ہوتے ہیں آپ دیکھیں مشاہدہ کریں جو بیوی کو مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا بیوی ان کو گالی دیتی ہے کیا سب گھر میں ایسا ہوتا کیا شریف گھرانے ایسا کرتے ہیں کیا شریف عورت ایسا کرتی کیا شریف برد ایسا کرتا نہیں کرتا ہے مسائل کہاں نہیں ہوتے لیکن آدمی صبر کرتا ہے دونوں طرف سے انسان صبر کرتا ہے نبھانے کی کوشش کرتا ہے نبھانے کی ہر کوشش ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو آپ ہر سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نالائق لوگ ہوتے ہیں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو تکلیف دیتے ہیں یا کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کو تکلیف دیتی ہیں تو آپ اگر مسلمانوں میں چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ برائی کی ہے جن کیاں کوئی مسئلہ پایا جاتا آپ ان کو جو ہے اس چند نمونوں کو لے کر آپ جیدرلائز نہ کریں یہ نہ کہیں کہ یہ اسلام کے نمائندہ ہیں بھئی جو لوگ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں کیا شراب پینے والا اسلام کا نمائندہ کیونکہ مسلمان ہیں اس لئے اسلام کا نمائندہ نہیں اسلام کے کہنے کی وجہ سے شراب نہیں پی رہا ہے وہ اپنی تربیت کی کمی کی وجہ سے شراب پی رہا ہے جتنے بھی گناہ ہیں جتنی بھی غلطیاں ہیں اس کی تربیت کی کمی ہے اس میں اسلام کی کمی نہیں ہے کیونکہ اسلام نے جو طلاق کا پروسس رکھا ہے نا چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو خاص فقی مذہب کو مانتے ہیں ورنہ شریعت کے اعتبار سے سنت کے لئے حاصل طلاق کا جو پروسس ہے بہت ایک لمبہ چوڑا پروسس ہے اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں کہ طلاق کب دینا ہے کب طلاق ہوگی کب واقع نہیں ہوگی ایک لمبہ پروسس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جس اعتبار سے اسلام میں طلاق ہے بہت ہی وہ آسان پروسس ہے اس میں شوہر کے لئے بھی آسانی ہے اور بیوی کے لئے بھی آسانی ہے پرستماج اور خاندان کے لئے آسانی ہے تو میں اسیم اتنا کہہ رہا تھا کہ چند لوگوں کی مثال دیکھ رہا ہے آپ ان کو اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش مت کریں کہ چند لوگ غلطی کرتے ہیں گویا کہ وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ پریزنٹ اسلام کو کرتے ہیں ایسا نہیں ان کی اپنی غلطیاں ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے آپ اسلام کو بلیم کریں ان کی غلطیوں کی وجہ سے یہ بات صحیح نہیں ہے موسیقی